آپ کو محبت ہے محبت صرف نماز پڑھنا نہیں روزے رکھنا نہیں حج و زکاة ادا کرنا نہیں جن لوگوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے وہ اپنے جھوٹے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں نہ مرزائی کسی ایسے کو ووٹ دیتا ہے جو اس کے نظریات کے لئے کام نہ کرے یہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہمارے نبی کے خلاف چلے ہم اسے ووٹ دے دیتے ہیں اور نعرہ لبیج یا رسول اللہ کا لگتا ہے آپ نے ریڈیو ایک دیکھی ہوگی ذلفقار علی بھٹو کوئی مولوی نہیں تھا سیاستدام تھا زندگی گزاری جیسے گزاری آج اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی دہائیاں گزر گئیں لیکن وہ مرزائی آج کیا کہتا ہے جب اپنوں کو ملتا ہے کہتا ہے میں وہ اکیلا شخص دا احمدی کہ جب ذلفقار علی بھٹو کا ڈیالا میں فانسی دی گئی میں نے اس کے باؤں باندے ہاتھ باندے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے وہ اپنے جوٹھے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو حکار علی بھٹو ماللی نہیں تھا لیکن انہیں صرف یہ جوٹھا کہ قادرینیوں کو غیر مسلم جو قرار دیا گیا ہے اس قرارداد کی ہماری بھٹو نکی وہ آج بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن میرا ووٹ لے کر آپ کا ووٹ لے کر جو میدوار سملی میں جاتا ہے اگر وہ ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیتا ہے نہ مجھ سے رسالت کے قانون کے خلاف ووٹ دیتا ہے مجھے یہ بتاؤ روز قیامت ہم رسول اللہ کو کیا ماندے کھائیں گے یہ بات کیا نہیں بڑی عسان ہے ہم نالی کے لیے لگے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے لگے ہوئے ہیں سیاست اور مذہب جدہ جدہ ہے سیاست اور مذہب جدہ نہیں ہے ہم اس سیاست کو نہیں مانتے جو کمبت فضلہ کے مقی کی گلی سے ہٹ جائے اب علماء بیدان عمل میں ہیں کہ بلا میر و مجاہدین اس حالت میں بھی نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں یہ جل رہے ہیں آج وقت ہے مان لو آج وقت ہے آگے بڑھ جاؤ اس مرد مجاہد کے دومن سے مبستہ ہو جاؤ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے وقت میں دور نہیں جب پاکستان کی سملیوں میں لبین یا رسول اللہ کے نورے گئے آج وقت ہے ان کی قدر کرنے کا آج تحریک کا بس یہی ایک نظریہ ہے کہ ہم سارے لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے پاکستان کی اقتدار کی کرسی پر وہ بیٹھے جسے مقام مصطفیٰ کا علم ہو آج پہلے کہتے تھے موروی دیشت گرد ہیں یہ لوگ دیشت پھیلانے والے ہیں مدارش کو بند کیا جائے مساجد کو بند کیا جائے میں پوچھتا ہوں وکیل تو مدرسے سے نہیں پڑے ہوئے آج کسی نے یہ نہیں کہا کہ لا کالک بند کیا جائے آج کسی نے نہیں کہا میڈیکل کالک بند کیا جائے یہ آپ لوگوں کے رویچے ہیں جو ملک کو شدر پسندی کی طرح لے جا رہے ہیں جب لوگوں کو انصاف نہ ملے جب عدالتوں میں انصاف نہ ہو جب محکموں میں انصاف نہ ہو جب محکموں میں انصاف نہ ہو تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے روڈ مند کیے ہم بھی یہی مطالبہ لے کر آئے تھے کہ جن لوگوں نے حضور کی زد و ناموس کے ساتھ غداری کی ہے انہیں قانون اول میں آئے قانون کے عمل داری انہیں صدا ملے لیکن ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا لیکن سلام عدیدت پیش کرتے ہیں ان عظیم لوگوں کو جنہوں نے جامع شہادت نوش کر کے بھی فخر محسوس کیا ہے اپنے خاندان کے سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور امت کو بتا دیا ہے حضور کی ختم نبولت کے لیے مر مٹنے والے آج بھی زندہ اور تابندہ آج آپ کے قریب سمورٹ کے علاقے میں نوجوان قتل ہو گیا محسوس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے کوئی اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اس لیے کہ جہاں پر وہ قتل ہوا ہے وہ بہت بڑی سوسائٹی ہے میڈیا نے اس کا نام نہیں لیا آج جہرد مند میڈیا کہاں گیا کہتے ہیں لائی بیر کے علاقے میں واقعہ پیش آیا کیوں؟ اس لیے کہ بیرگاٹ ٹاؤن کا وہ نام لیتے ہیں تو ملک ریاض نفاوہ بند کر دیتا ہے میرے دوستو یہ میڈیا نے ہمیں خراب کیا ہے ہمارے پچوں کو خراب کیا ہے کبھی موزیوں کے خلاف کبھی مدارس کے خلاف کبھی مساجد کے خلاف کبھی خادم حسین رضی کے خلاف کہ لیکن یہ اپنی کوششیں جاری رکھیں انشاءاللہ آخری فتح حق اور سچ کی ہوگی اور ہر نواز کے بعد دعا کیا کریں اللہ اس مرد مجاہد کا سلامت رکھیں جس نے ناجمانوں کے دلوں میں اس کے مستحاب پیدا کر دیا ہے انشاءاللہ ان کی قیادت میں پاکستان میں اسلامی انقلاب کا سورج جو ہے وہ ضرور تلو ہوگا میں ایک بار پھر قبلہ امیر مجاہدین کو آج یہاں پر تشریف لانے پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور ہماری ازداؤت کو قبول کیا اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نہ دیں ماشاءاللہ پیر صاحب بہن کی خطاب مختصر سے ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں 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 نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤمنوا باللہ و رسوله وتعذروه وتبقروه وتسبحوه بکرتا واصیلا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا آئِيُهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتم النَّبِيِّينَ حضراتِ زیباکار سامینِ مُترم علماء اکرام مشیخِ ازام قرآن رات ناتخانہ نظرات قرب جوار دور درات سے حاضر ہونے والے شاکانِ مصطفیٰ علی تحییت و سنا میں بھی حاضر ہو گیا اب چونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو میں ایک دو باتیں صرف آپ سے کہ لوگ بیٹھ کر ہمارے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں علماء کے خلاف آپ نے بھی سنا بلکہ آپ نے بھی کئی لوگوں نے کی ہوگی کہ جی اب سکوتِ بغداد ہو رہا تھا علاقو خان بغداد میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت مولوی مسجد میں بیٹھ کر مسواگ کی مقدار ناپ رہے تھے کہ مسواگ کتنا ہونا چاہیے ان کو خبر ہی نہیں تھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے علاقو خان بغداد میں آ رہا ہے پھر جب سکوتِ یہ ڈھاکا ہوا تو کہتے ہیں مولوی مسجد میں بیٹھ کر یہ باسیں کر رہے تھے کہ موچ کے اندر سفید بال آ جائے تو اس کو کٹنے جائز ہے کہ نہیں اب آپ بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اب مولوی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں نہیں جانا آپ اپنی ایمان سے بتائیں نہیں بولو نہیں بولو نہیں ویسے میں اور مولوی کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر میں جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہو مولوی کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر میں جائے گا وہ کشمیریوں کا دشمن ہو یہ جھوٹ ہے تاریخ سب جھوٹ بولتے ہیں آج بھی سب سے آگے مولوی کھڑے ہیں آج بھی آپ نے فرمایا سنائے وَاللَّهِ لَحِمَارُ وَرَسُولِ اللَّهِ آتِيَبُ وَرِحَمْ مِنْكَ فرما سنائے اللہ کی قسم حضور کا مبارک تجھ سے زیادہ پاکیزہ سرحان اللہ جی حضور اسے گل بھی رہ جانے کہیں جی انسان تو انسان ہوتا ہے میاں کو مدینہ دا انسان ہے حضور پچھے نمازہ پڑھنا پتا ہے کون ہے ہوتے داخل ہویا نا خوابِ دران خوابِ دران خوابِ دران خوابِ دران بہرحال اگر جب بتا ہے جو میں گل کے دیتا ریسی تفسیریں فرما دیتا کرنی دیتا فرما دیتا اللہ آزانی نتنو حمارکا تو آٹھے بیچے جڑے علماء بیٹھے ہیں مجمع آزانی دی صرف صغیر سنا ہوتے یارہ سو اپیہ دیا ناڑے پگڑی بھی دیا جاتے ناڑ ٹوپی بھی دیا مجمع جڑے بیٹھے ہیں آزانی دی صرف صغیر خدا نے اپن دے ہو پڑھو اور خدا دا واسطہ نے کمپیوٹران دیا جانا چھوڑو اور تسی ممرا دے بیگیا دیسان پڑھو تے قرآن پڑھو پوری پوری بخاری گھٹا لاؤ آفز بن جاؤ بخاری دے مسلم شریف دے آفز بن جاؤ ترمزی شریف دے آفز بن جاؤ ابن ماجہ دے آفز بن جاؤ ابو دہود دے آفز بن جاؤ نسائی دے آفز بن جاؤ مسند امام حمد بن عمبل دے آفز بن جاؤ کلام اقبال دے بن جاؤ جناب آلہ حضرت بریلوی دی آیت ہے بکشش دے بن جاؤ مولانا روم دی مسنوی دے بن جاؤ آفز شرازی دی دیوان دے آفز بن جاؤ کچھ دے کرو دیوان آسان دے آفز بن جاؤ کیوں چی خسیدہ بانت سواب دے آفز بن جاؤ بخاری دیوے جتنے شیر انہوں کٹ کے آفز بن جاؤ سارے تُسا گیڑے پاس اٹھو روپے ہوتا انہوں پتا ہے تو انہوں کیوں اوڑ لگے این جی بھی تُسا تقریرہ کرنی ہے جو میں انہیں کیتی حضور کے بارے گا اے تھے امام احمد رضا سینا انہوں نے نات لکھی نا ایک نات ایک آخر تھے ہم ہم کیا انہوں نے کہا جناب کہ آپ قرم سے مشتری ہر عیب کے اور جن سے نامقبول ہر بازار ہم اور اعلیٰ حضرت کرنے حضور تُسی تے ردی تو ردی مال بھی تُسا خرید لیا تے ساڑی تے بازارج قیمت بھی کوئی نہیں سی تے آخر تے پھر کہنے انہوں کے آگے دعویہ ہستی رضا اور کیا بھکے جاتا ہے ہر بار ہم احمد رضا حضور کے سامنے ہم ہم کرنا تو اینجے پکواس کی تھی جا رہا ہے حضور کے سامنے کیا بھکے جاتا ہے ہر بار ہم ہم تے لفظ میں دعویہ برداشت نہ کر سکیا ہاں تے ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں حضور نے یتیم کا چھڑیا تپیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنا غازی المدین دا جنازہ پڑھایا انہاں پھر آلہ حضورت نو خط لکھیا فتوہ بیجیا انہاں دی وساست نہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بیجیا وساست انہاں دی نال لکھیا یا فتاہ برزویر انہاں کیا حضور ایک مولوی تقریر کرتے ہیں حضور نے یتیم کہا دیتا آلہ حضورت بریلوی دا پھر کلم چلیا فرماو مولوی اس نے ایکل کی تھی فرماو حضور اکدس رافع و رتب معیم کافی حفیظ وافی عفعافی غفور جمیل عزیز جلیل وحاب کریم خنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الارد دیان الارد شفیق اولی الفض جلیل افضال رفیع المثل ممتنع علم سال صلی اللہ 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 بین توجہ جی بابا ہے کلن چل پہا فرماو مولوی نظر ہی کوئی نہیں ہے مولوی حضور کے پر کی جل کر اے مدرسے میں چی ہو سکنا اکس فورڈ تب کال جمی اے کچھ ہو سکنا جو کچھ ہو رہا ہاں جی دسو جار ایسی کیوں جی ایسی فائدہ بات بیٹھے تھے جی تک فائدہ بات تارت نہیں بولے آ ایسی تا حضور ختمیر عقوبت بیٹھے تھے یہ تا ذات بیٹھے رہے نا اے تو سی میری گال آج دی تاریخ نوٹ کر لینا بچنا کسی بھی نہیں لیکن دیرے یا دیر نہیں سزا پیر مولوی عمام سارا جیڑے چوکو بیٹھے رہے جیڑے کھڑے رہے آپ یہ قرمانیاں دیں جا خرید جا کیتا مولو پلے اتھے اتھے دو بھی جانے بلے 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 تو ہاڑے تو کیمت پہنی چلی تو سی آئے وہ بندہ جیڑا بندہ سارا نہیں بارہ آرشل وہ سارے نالی کھڑیا وہاں باہر 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 ڈریکٹوی دل لگ جا سجی 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 مسئلہ چٹے جا سجی 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 خوابہ نہیں آیا مطلب میں اپنی خواب کرتی میں سننے گا میرے پڑھ کرتی میں خوابہ تکتی تعبیر کی تھی نہیں ہمارے کیوں جی خوابہ اہمی بندہ جھوٹ مارے جی میں نے فرانے کا جاتا حضور مل گیا کہ پھر کائنات جہور کی تمنہ میں نے حضور کہا پہ چاہے پھر گل مک جا دی کائنات پھر گل ہی ختم ہو گئی پھر تصوری کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن زیادہ انساری نہیں گوڑی کا رہزن باگ پچھو پتر آیا اور نہ کہا بھائی خبر سنیے اور نہ کہا نہیں فرمایا حضور تظاری دنیا تو چلے گئے آپ نے فرما بچے سچی گل کر رہے ہیں فرما ہاں اس سے بیڑے صحابی رسول اللہمہ زبان البسر حتی اللہ حران عباد حبیبی محمدہ یا اللہ اکھا واپس لے لے ہوں اللہ رب بھی جتنے بھی محبت ہے جو کوئی بنا گئے حالانکہ جی کتنی میہمت آئے ہاں کیا مت آئے دن حضور نے فرمایا ساری دنیا رب کو شرمندہ ہوگی رب اپنی شام دے مطابق نابی نے دنیا آئے ضرور ساروں نے دنیا ریکھی تھی کوئی نہیں آنچہ اتنا بڑا ہی باتیں اکھا نہ ہو بنے دیا لیکن صحابی اکھا نہ نے یا نہیں دنے لب میں ایسے کو تسیب میں ایک اکتے سوال ہی کوئی نہیں کی ازار کی تاہتے ہیں تو مطابق سر کبتی رہی باتشاہی مسیدیں گوڑے بہن تلوار لام کے جو دو مجسمہ کوئی سارے گا میں کیا ماراجہ تھا ماراجہ سون پھر محمد حربی دیشت کے سوال�� between کانہ تھا اور کانہ کانہ رہے گا ان کے بڑا وہایات ہیں میں گل کرنا کوہ آل اینڈ میں تائیت کرنا دنان اکڑ میں پاندان اکڑ آج نہیں کیا سی ہونگین